بسم اللہ الرحمن الرحیم اس باپ کے تحت علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی نے پانچ احادیث ذکر کی ہیں جن میں سے پہلی حدیث کا ترجمہ اور تشریح اور فقی مسئلے کی وضاحت گزشتہ سبق نمبر 68 میں گزر چکی ہے آج کے سبق میں ہم جو ہے وہ باقی احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے اس باپ کی دوسری حدیث ہے وانشقیق ابن عقبہ عن البارہ ابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ قال نزلت هذه الآیعہ حافظو علی صلوات والصلاة العصر فقرآناها ماشاء اللہ ثم نسخہ اللہ فنزلت حافظو علی صلوات والصلاة الوسطہ فقال رجلن کا نجالسا عند شقیق لہو ہی اذن صلاة العصر فقال البارہ قد اخبرتگا کیف نزلت و کیف نسخہ اللہ واللہ عالم رواہ مسلم اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضر الشقیق ابن عقبہ فرماتے ہیں کہ حضر اکبر رابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ آیت نازل ہوئی حافظو علی صلوات والصلاة العصر تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو تمام نمازوں کی بالخصوص نماز عصر کی فقرآنا ہا ہم نے اس کی تلاوت کی ماشاءاللہ جتنا اللہ نے چاہا سمنا نسخہ اللہ پھر اللہ تعالی نے اس کو منصوب کر دیا فنازلت تو یہ آیت نازل ہوئی حافظو علی صلوات والصلاة الوسطہ تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی فقال رجل ایک شخص نے کہا کانا جالسا اند شقیق اللہ جو شقیق کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان سے کہا اذا ہیا اذن صلوات العصر یہ تو نماز عصر ہے فقال البرا تو ابرا فرماتے ہیں برا ابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قد اخبر تو کہا کیفا نظرت و کیفا نسخا اللہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے یہ آیت نازل ہوئی اور پھر کیسے اللہ تعالی نے اس کو منصوب کیا واللہ عالم اللہ تعالی زیادہ جانتے ہیں رواہ مسلم اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے اگلی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الوسطہ صلاة العصر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الوسطہ سے مراد نماز عصر ہے ورواہ ترمزی وسححہہ امام ترمزی نے اس کو روایت کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے اس سے اگلی روایت ہے وعن اناس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول تلکہ صلاة المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان قاما فنقرها اربعا لا يذکر اللہ فيها الا قلیلا رواہ مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سمیت رویہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلکہ صلاة المنافق یہ نماز منافق کی ہے وہ بیٹھا رہتا ہے یجلس ہو وہ بیٹھا رہتا ہے یرقب الشمس سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتی اذا کانت یہاں تک کہ جب بین قرنی الشیطان جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے قاما تو کھڑا ہو جاتا ہے فنقرها اربعا پھر چار ٹھونگے لگاتا ہے لا يذکر اللہ فيها اللہ قلیلا اس میں اللہ تعالی کا ذکر بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے رواہ مسلم اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکانت بین قرنی الشیطان جب وہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے سورج شیطان کے سینگوں میں آ جاتا ہے شیطان کے سینگوں میں آنے کا مطلب کیا ہے تو پہلا مطلب ہے تو اس کا یہ ہے کہ شیطان کے واقعی سینگ ہیں اور وہ غروب کے وقت سورج کے محاذات میں جا کھڑا ہوتا ہے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج پرستوں کی جو عبادت ہے وہ شیطان کے آگے واقع ہو یعنی جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں سورج کو پوچھتے ہیں وہ جب سورج کو پوچھتے ہیں تلو اور غروب کے وقت تو شیطان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے یہ سمجھتے ہوئے اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ میری عبادت کریں تاکہ ان کی جو عبادت سورج کی وہ کر رہے ہیں وہ ان کی عبادت شیطان کے سامنے واقع ہو یہ ایک مطلب ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جو محاورتن ہے اس کے سینگوں سے مراد اس کا تسلط اور علوہ ہے کیونکہ سورج کے غروب اور تلو کے وقت اس کے چیلے چمانٹے جو ہوتے ہیں شیطان کے وہ سورج کی عبادت میں لگ جاتے ہیں تو گویا ہے کہ اس وقت شیطان کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے اور شیطان کا تسلط ہوتا ہے تو یہ محاورتن اس کے سینگوں میں آنے کا بیان فرما دیا کہ سورج شیطان کے سینگوں میں اس شیطان کے سینگوں کے سامنے آ جاتا ہے اس کا تیسرا مطلب جو ہے وہ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سینگوں والا چانور حملہ آور ہوتا ہے انسان پر اسی طرح شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے اور وہ وقت پر نماز پڑھنے سے روکتا ہے نماز نہیں پڑھنے دیتا نماز پڑھنے سے باز رکھتا ہے تو شیطان کے سینگوں میں آنے کا یہ مطلب ہے جس طرح سینگوں والا چانور حملہ کرتا ہے اسی طرح شیطان بھی حملہ کرتا ہے تو شیطان کا حملہ یہ ہے کہ وہ نماز سے روکتا ہے وقت پر نماز نہیں پڑھنے دیتا آگے فرمایا فَنَقَرَا أَرْبَانْ فَنَقَرَا أَرْبَانْ وہ انتظار کرتا رہتا ہے جب سورج جو ہے وہ شیطان کے دوسریوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے فَنَقَرَا أَرْبَانْ وہ چار ٹھونگے لگاتا ہے چار ٹھونگے لگانے سے کیا مطلب ہے اگر اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ چار سجدے کرتا ہے تو اثر کی نماز میں تو آٹھ سجدے ہوتے ہیں کیونکہ ہر رکت میں دو سجدے تو چار رکتوں میں آٹھ سجدے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر کی نماز میں تو آٹھ ہی سجدے ہیں لیکن اس کا جو سجدہ ہے وہ ناقص ہے اور سورت کے ساتھ ہے جلدی جلدی کے ساتھ جو جلدی جلدی پڑھتا ہے تیزی تیزی میں تو اس کے دو سجدے مل کر بھی ایک کے برابر نہیں ہو سکتے جلدی سورت کے وجہ سے اور اس کے ناقص ہونے کے وجہ سے یعنی کہ ان کا ثواب ایک کے برابر بھی نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب ہے ویسے تو سجدے آٹھ ہی ہوتے ہیں چار نہیں ہوتے کیونکہ ہر رکت میں دو سجدے ہیں تو چار رکتوں میں آٹھ سجدے ہوئے تو اس کا فاناقرار بان چار ٹھونگے مارنے کا اس لیے فرمایا کہ اس کے جو دو سجدے ہیں وہ ایک کے برابر بھی نہیں ہیں ثواب کے اعتبار سے ناقص اور صورت کی وجہ سے جلدی کی وجہ سے اس باب کی آخری روایت ہے وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہو باباہو احمد والترمزی واسنادہو صحیح ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر اشد تعجیلا تمہاری بنسبت جلدی پڑھتے تھے وانتم اشد تعجیلا للعصر منہو اور آپ لوگ جو ہے نماز اثر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت جلدی پڑھتے ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زہر تمہاری بنسبت جلدی پڑھتے تھے یعنی تم لوگ زہر کو تاخیر کر کے پڑھتے ہو اور اثر جو ہے وہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی پڑھتے ہو یعنی اثر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مواخر کر کے پڑھتے تھے اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے اور درمزی نے اور اس کی سنت صحیح درجے کی ہے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب السلاح کا تحت جو تیسرا باب ہے باب ماجعہ فیل آسر یعنی وہ روایات جو آسر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اس باب کے تحت جو مذکور پانچہ حدیث ہیں ان میں سے آخری چارہ حدیث کا ترجمہ تشریح اور تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ سورج کا شیطان کے سینگوں میں آنے کا مطلب کیا ہے آپ کوئی بھی ایک مطلب اس کا بتا سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے دوسرا سوال ہے نماز آسر میں کتنے سجدے ہوتے ہیں اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ